جانور کا خصی ہونا کیا جانور کو عیب دار نہیں بناتا نہیں بناتا وہ جانور کے حق میں عیب ہے ہمارے لئے نہیں جانور کا خصی ہونا جانور کے حق میں تو عیب ہو سکتا ہے ہمارے لئے عیب گوشت ہم نے کھانا ہے اور یہاں پہ اس بات کو ذیب میں رکھے کہ غیر خصی اور خصی ان میں سے افضل کون ہے خصی افضل ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کو خصی کر دو پھر وہ اپنا مود نہیں پیتا پھر وہ اپنے نفس کو چاٹتا نہیں ہے اور مود پینے کی وجہ سے اس کے گوشت کے اندر زیکہ ختم ہو جاتا ہے اور خصی جانور کا زیکہ زیادہ ہوتا ہے بات سمجھا گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قسم کے جانور غیر خصی اور خصی ان دونوں کی قربانی کی ہے اور دونوں حدیثیں سیاستہ میں ہیں جو غیر خصی والی ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری ہیں اس کے راوی اور جو خصی جانور والی حدیث ہیں اس کے راوی حضرت عیشہ بھی ہیں حضرت اکبو قریرہ بھی ہیں اور حضرت جانور بن عبداللہ بھی ہیں اور حدیث کا نمبر تین ہزار اکسو پارہ ہے ابن ماجہ کی تو خصی اور غیر خصی دونوں کی قربانی جائز ہے لیکن اگر حکام نہ کرو تو پھر خصی افضل ہے مستحب ہے خصی کا سواب زیادہ ہے خصی کا گوشت زیادہ مزیدار ہے خصی کا گوشت زیادہ لذیز ہے خصی جانور جو ہے وہ زیادہ گھٹا تازہ ہوتا ہے جو غیر خصی ہوتا ہے وہ چونکہ ہرس کرتا ہے اور موت اپنا پیتا ہے تو اس کے اندر دو فارڈ نکھیں ہیں ایک تو اس کا گوشت مزیدار بھی ہوتا موت پینے کی وجہ سے اور دوسرا ہرس پکریوں کی کرنے کی وجہ سے وہ کمزور ہوتا ہے سب سے پہلے غیر خصی کی دنی سب سے پہلے غیر خصی جو خصی نہ ہو اس کی دنیل پہلے آپ سو دیں حضرت اکوسائی کو خدری رضیتہ بطالہ انگو ریویت کرتی ہے کہ سگنے آدم مورے مجھے سب شفیل محصن صدقہ ہماری حبادہ ہی سدب دو سرمدی سیکل والے مہتے قربانی میں دیا کرتے اور وہ کیا ہوتے غیر خصی یعنی کہ خصی نہ ہوتے اور اس کے بعد آقا کریم صدقہ ہماری حبادہ ہی سدب کا فرآنی آن شاہد جو خصی کے بارے کہ خصی مستحب ہے افزن ہے زیادہ قیمتی ہے زیادہ اچھا ہے حضرت عیشہ قصدیقہ سیری ویعت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیجی کا ارادہ کرتے تو آپ دو مینٹیں خرید دیں اب یہاں پر مینٹوں کا ذکر ہے اور اس سے مران لمبے سین اور چکی کا بھولا اور یہ یاد رکھیں اگر کوئی سوال کرے گا سب سے زیادہ افزن جانوار کونسا ہے جس کی قربانی کی جائے تو سب سے زیادہ افزن جانوار جو زیادہ موٹا ہو زیادہ خربا ہو زیادہ خوبصورت ہو اور جس کے فیسے زیادہ ہو قیمت زیادہ ہو میں یہاں پہ آقا کریم کا حضرت بھی پڑھ دیتا ہوں جس کا مو کالا ہو آنکھیں بھی کالی ہو پیت بھی کالا ہو پاؤں بھی کالے ہو بات سکتا ہے حدیث کے ارباس سنے بڑا مزا آئے گا پر مجھتے ہیں کہ کامشین دوسری خوبی عظیم این تیسری خوبی سمین این چوتھی خوبی آقرام این پانچری خوبی آملہ این چھٹی خوبی موجو این یہ چھٹی خوبی جانوار میں ہو تو اس جانوار کی قربانی سب سے افصل قربانی ہے اب کامشین کیا ہوتا ہے عظیم این کیا ہوتا ہے سمین این کیا ہوتا ہے اقرام این کیا ہوتا ہے امرہ این کیا ہوتا ہے اور موجو این کیا ہوتا ہے یاد رکھیں جو ہے کامشین یہ کہتی ہے جو بڑا موٹا جو کیا ہوتا ہے کامش بڑا موٹا اور عظیم ہے سمین این یعنی یہ لمبے لمبے سی اقرام این اقرام این اسے کہتی ہے کہ جس کی آنکھیں سرمے جیسی ہو کاری آنکھیں اور عملہ ہے جس کا گوشت زیادہ اور اس کے بعد آخر میں موجو این جو خصی موجو این جو خصی تو ایرے خصی اور خصی دونوں کی قربانی جائز ہے لیکن خصی کی کیا ہے افضل ہے ایف دار نہیں ہے ایف جانور کے حق میں ہے کھانے مانے کے حق میں نہیں ہے اور خصی جو ہے وہ نذیذ بھی ہے وزیدار بھی ہے اور اس کا حدیث سے ثبوت بھی ہے اور آنکھا پرید کی پسند بھی ہے